اوچ پیس کلب اوچ شریف الیکشن برائے سال دو ہزار تئیس کے اہدے داروں کا چناؤ عمل میں لائے گیا سینئر صحافی ارشاد احمد شاد مسلسل بارہوے مرتبہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے اتفاق رائے سے نامزد کیے گئے دیگر اہدے داران میں ڈاکٹر ظلفکار علی اوچ پیس کلب کے سرپرست زاہید علی خان کلہورا چیرمین خاجہ عبرار رضا وائس چیرمین محمد سلیم شہزاد سینئر نائب صدر امتیاز احمد سید محسن شمسی اور اعجاز خان پتھان نائب صدور خاجہ عبرار حسین جنرل سیکرٹری محمد شہزاد خان شکرانی فنانس سیکرٹری محمد ساجد انجوم انفارمیشن سیکرٹری اور تھر اقبالہ مغل چیرمین مجلس عملہ کے طور پر فرائز سر انجام دے گے اراکین مجلس عملہ میں محمد علیاس راجہ، ڈاکٹر عمران سیال، خاجہ اظہار، رانہ امتیاز، بلال احمد، محمد حسیب اتھر مغل، محمد صدیق فاروقی، محمد اکرم خان اور حاجی التاف کو شامل کیا گیا جبکہ احسان احمد سہر اوچ پیس کلب کے سرپرست آلا ہوں گے اوچ پیس کلب کی نومنتخب کابینہ کے پہلے اجلاس میں اہل کلم کی استعمائی مفاد کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کاوشیں کرنے کا عظم ظاہر کیا اجلاس کا آغاز محمد ایجاز خان نے تلاوت کلام پاک سے کیا علاقائی صحافیوں کا متحرک اور فعل کردار ادا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں اوچ پیس کلب اور اس سے وابستہ صحافیوں کی خدمات نہ صرف صحافت بلکہ اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی اہم ہے ان خیالات کا اظہار ممتاز صحافی اور دانشور احسان احمد سہر نے اوچ پیس کلب اوچ شریف کے سالانہ الیکشن دو ہزار تیس کے عہد داران سے خطاب کرتے ہوئے کیا احسان احمد سہر نے اوچ شریف میں صحافت کے بانی رسول بخش نسیم، مرزا منصور یاور، فضل جلانی، حاجی احمد، عبدالغنی لندہ اور قدوس انصاری سمیت مرہوم صحافیوں کی صحافتی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اجلاس میں ای پی آر این ایس کے مرکزی سیکریٹری جنرل احسان احمد سہر نے کہا کہ مقامی صحافیوں کی فلاہ و بہبود اور اوچ پیس کلب کے لیے ارازی کے حصول اور بلڈنگ کی تعمیر کے لیے شانہ بشانہ تعاون فراہم کیا جائے گا نومنتخب صدر ارشاد احمد شاد نے اپنے خطاب میں تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بطور صدر اپنے گزشتہ ادوار کا جائزہ پیش کیا انہوں نے اس توقع کا اظہر کیا کہ نومنتخب اہدے داران اوچ پیس کلب میں جمہوری روایت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی ذات سے بالاتر ہو کر کام کریں گی محمد سلمان فاروقی نے اوچ پیس کلب کے نومنتخب اہدے داروں کو مبارک بات دیتے ہوئے اس توقع کا اظہر کیا کہ وہ صحافتی اقدار کے سربلندی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پر